دوستو آج کی جو بیڈیو ہونے والی ہے نا یہ سچائی پر بیزد ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے دیکھو میں کہوں گا تو جھوٹ مان لوگے یا کوئی ایک انسان کہے گا تو جھوٹ مان بھی لوگے پر جو کہہ رہا ہے اس کی بات پر دھیان دینا چلی بھلے ہی آپ اس کی بات کو دھیان دیں یا نہ دیں یہ بات الگ کی ہے پر میں چیز یہ ہے فوکس آپ اس پر کرنا کی سچائی کیا ہے اگر آپ کو بھرہوسہ نہ ہو تو آپ کہیں اور بھی جا کر اس بات کو کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہیں یا گوگل وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں کچھ کہوں گا تو آپ لوگ یہ کہیں نہیں مان ہوگے اسی لیے جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے اس کی بات پر دھیان دینا اور سچائی اس میں ہنڈر پرسنٹ ہے اب باقی زیادہ کچھ نہ کہہ دوں گے میں آپ کو سیدھے ویڈیو دکھا دوں گا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ خود ہی ریسائٹ کرنا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ میں سچ کہہ رہا تھا یہ غلط کہہ رہا تھا یہ آپ کے بھروسی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تتہ کے لیے نمستے نمشکا جہین بندے ماترم اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کمنٹ اور سسکرائب کرے بگار مجھ جانا ملیں گے اگلی ویڈیو میں راجیو گاندی نے اس کیم پانڈے کا ایک ٹرانسپر کر دیا دکھشن بھارت کے اندر اور اس میں جو مکھے منتری تھا ویر بہادور سنگھ اس مکھے منتری کو اٹھا دیا کہ تُو کیا کر رہا تالے کھول گے اور سچی والے میں ایک عرون نہرون نام کا ویقتی تھا جو اس کا پھوپیر اب آئی تھا اس کو بھی اٹھا دیا کہ تُو یہاں بیٹھا کیا کر رہا تر کو پتہ نہیں پڑا تالے کھول گے اور راجیو گاندی نے جب چنہوی سبح شروع کی تھی تو ایودیہ سے شروع کی میں رام راجیے لاؤں گا لیکن سمرتن کس کا کیا گولیا چلانے والے مولاہم سنگھ یادو کا انہوں نے سمرتن کیا نرسنگ راو جسے میں ڈانچہ ٹوٹا نرسنگ راو جی نے بیان دیا تھا کہ میں یہاں پر مسجد واپس بناوں گا اور یہ جو کپیل سببل ہے کانگریس کا نیتا یہ جاکر کے وکیل کس کا بنا مسلم سنی بخورد کا یعنی رام مندر کے ویرود میں جو کیس لڑ رہے تھے ان کا وکیل بنائی ہے اور انہوں نے کوٹ میں حلف نامہ بھی دیا تھا کہ رام کبھی پیدا ہوئے ہی نہیں ہے اپنے چکہ جام کیا تھا تب ان کو معافی مانگنی پڑی وہ رام سیتو کو توڑنے والے تھے آپ کو یاد ہوگا سارا اور دو جار انیس کے چناؤں سے پہلے نرنے نہیں آنا چاہیے ایسا انہوں نے پرچار کیا اور نرنے نیائے سمیہ پہ ہونا چاہیے یا لیٹ ہونا چاہیے دیری سے ملا ہوا نیائے بھی ان نیائے کے برابر ہے لیکن ان لوگوں نے کیا کہا نرنے دیری سے کرو اور جو تیواری جی تھے سیلا نیاز کا سمیہ آئے تھا نا نو نومبر انیس سو نبے کو تو انہوں نے کہا تھا یادی سیلا نیاز کرنے کے لیے فاوڑے سے کھڑا کھو جا گیا تو پہلا فاوڑا میرے سر پہ چلے گا ایسا بولا یعنی میں سیلا نیاز نہیں ہونے دوں گا اور جب ڈانچہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے چار سرکاریں برخواست کی اتر پردیس کی مدیہ پردیس کی ایمہ چل پردیس کی اور راجستان کی چار سرکاریں برخواست کر دی اور سنگ کے اوپر پرتیبند لگایا ویشو اندو پریشت کے اوپر پرتیبند لگایا جبکہ کئی دنگا فساد نہیں ہوا تھا اور آج یہ آج یہ کہتے گھومتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے تعلہ کھلوائے ہیں ہم نے مندر بنائے ہیں سب ایک دم سرہ سر جھوٹ ہے یہ یہ پورا ان کا اتیاس بھرا ہوا پڑا ہے یہ تو اندو بھرو دیئے ہیں رام بھرو دیئے ہیں ایک سبت بھی نہیں بولا کبھی مندر کے پکس پر اور ہم کو چڑھاتے اور تھے کیا چڑھاتے تھے ہم کہتے تھے سوگند رام کی کھاتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے سناک نہیں سنا ٹی وی ڈی بیٹ میں مندر وہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے یہ کون تھے یہ سب وہی لوگ ہیں آج موقع آیا ہے لیکن ان سے بھی پیسہ لینا ہے ہو سکتا ہے بھگوان ان کو باپ کر دے ان کے تھوڑے پاپ کیا ہو جائے کم ہو جائے تو جانا ان کے بیچ میں بھی ہے دے دو تھوڑا کلیان ہو جائے گا راج نیتی کے قائن دوسروں کو خوش کرنے کے لئے کارنہ تم کرتے ہوں گے رات کو سوتے سمیں آت میں تو تمہاری بھی تم کو دھکارتی ہوگی کہ ہم نے رام کے لئے کیا کیا نہیں بولا اور کیا کیا اس مندر کو روکنے کے لئے نہیں کیا موسیقی